السلام علیکم بین حکم کریں جی واریکم واسلام سر علیکم واسلام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ خیدت سے انشاءاللہ جی جی آج شکر اللہ خیدت سے حکم کریں میں فیملی سے ہوں میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ مجھے جو ہے شیعہ کلمہ پڑھا دیں اور میرا پر ایک سوال بھی آپ غیر شیعہ فیملی سے ہیں جی آپ کیوں شیعہ بننا چاہتی ہے میری بین میں نے آپ کی بہت سی یہ ویڈیوز اور یہ ڈیبیٹس دیکھی ہیں اس کی علاوہ بھی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے تو میں نے سوچ اچھی بات ہے اللہ آپ کو سلامتی دے بولن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد وان لا الہ الا اللہ اشہد وان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله عبده و رسوله و اشہد ان فاتمت الزہرہ و اشہد ان فاتمت الزہرہ سیدت نساء العالمین سیدت نساء العالمین و اشہد ان علیًا و اشہد ان علیًا امیر المؤمنین امیر المؤمنین و امام المتقین و امام المتقین خليفة اللہ و خليفة رسوله و حجت اللہ و و سی رسول الله و و سی رسول الله و اشہد ان الحسن والحسین و اشہد ان حسن والحسین و علی بن الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علي و محمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و علی ابن محمد و الحسن ابن علی حسن ابن علی و الإمام المهدي و الإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن حجج الله حجج الله و خلفاء اللہ و اوسیاء رسول اللہ و ائمت الہدا آج سے میں محمد آل محمد علیہم السلام کا آج سے میں محمد آل محمد علیہم السلام کا منجتن پاک علیہم السلام کا بارہ ائمہ علیہم السلام کا اور چودہ معصومین علیہم السلام کا کنیز بنت کنیز بنت غلام ہوں ان کی اطاعت اور ان سے محبت میرا دین ہے ان کی اطاعت اور ان سے محبت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پہ لانت بیجتی ہوں ان کے دشمنوں پہ لانت بیجتی ہوں مراجع اور ولایت فقی پہ لانت بیجتی ہوں مراجع اور ولایت فقی پہ لانت بیجتی ہوں اللہ آپ کو عزت دے خوش آمدید مرحبا اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر میں آپ خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کو ایمان اطاعت فرمائے اور آپ کو حسن عاقبت انعائیت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حشر انشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فرمائے دینکیو سیسٹر کوئی حکم ہے مزید جی ایک اور بات یہ ہے سوال ہے آپ سے بارویں امام محتوظ علیہ السلام کے ظرہور کے بارے میں سے یہ بتا دیں کہ وہ اس دنیا میں مجھے سمجھ نہیں آئے آپ کی سوال بارویں امام علیہ السلام کے دنیا میں کیا کیا انہوں نے دنیا میں ان کا ظہور ہو چکا ہے لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آتے جی دیکھیں وہ دیکھیں یعنی وہ غیبت میں ہیں ظہور ابھی نہیں ہوا جب ظہور ہو جائے گا تو اس نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ظہور کا مطلب یہ ہے اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت ہے وہ متولد ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی مشکلات کا حل کرتے ہیں اپنی شیویوں کا دفاع کرتے ہیں لیکن انجانے میں اس طرح سے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کون ہیں دیکھیں گے نا تو وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں صبح شام ہو سکتا ہم ان کو دیکھ لیں لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں جو لوگ کربلا جاتے ہیں نجف جاتے ہیں مشہد جاتے ہیں تو وہاں ان کو بہت دو نظر آتے ہیں لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں تو ان کی ظہور ابھی نہیں ہوئی ہے ظہور جب ہوگا نا تو وہ اعلان کریں گے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے ساتھ کڑے ہو کر وہ اعلان کریں گے کہ میں آپ کا امام مہدی آئے ہوں اور میں آپ کا امام ہوں اور میں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں تمام انبیاء کا وسیع اور وارث ہوں اور آؤ مجھ سے بیعت کرو اور سب سے پہلے ان سے جبرائیل بیعت کرے گا اور پھر ان کے ساتھ تمام وہ موجزات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی امام علیہ وسلم کے پاس تھی اور تمام انبیاء کے پاس تھی وہ ان کے پاس ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے ان سے بیعت کریں گے اور وہاں پہ بہت سارے موجزات واقع ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہوگا اوکی میری بہن اوکی تینکیو سلو اوکی اللہ آپ کو عزت تینکیو میری بہن بہت بہرمانی آپ